نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ اور پیرنس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنی ہے اب ایڈمیٹ کارڈ کچھ دن پہلے ریلیز ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کافی سارے سٹوڈنٹ کو اس کو لے کر کافی سارے پراؤگلمز آ رہے ہیں یہ ویڈیو میں مجھے آپ سبھی کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنی ہے اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹو نہیں آیا ہے اور آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کل رات کو انٹیے کے طرف سے سبھی کو ماس ایسی میس آیا تھا تو ایسی میس میں انٹیے نے یہ لکھا تھا کہ سٹوڈنٹ کو ریکویسٹ کیے تھے کہ ایک اور بار انٹیے کے ویب سائٹ میں جائے اور ایڈمیٹ کارڈ ایک اور بار ڈاؤنلوڈ کر لے ایسا انٹیے اس لئے کر رہا ہے کیونکہ انٹیے نے سبھی کے ایڈمیٹ کارڈ میں تھوڑے سے اپڈیٹ کیے ہیں ہو سکتا ہے کسی سٹوڈنٹ کے نیم یا فائدر نیم میں کوئی مسٹیک ہو ایڈریس میں مسٹیک ہوئے ہو سینٹر غلط علot ہوا ہو تو انٹیے نے یہ سب کریکشن کر دیے ہیں اور اس لئے انہوں نے سٹوڈنٹ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ واپس ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ان کو اپڈیٹ اور کریکٹڈ ایڈمیٹ کارڈ ملے اب اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹو نہیں آیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے آپ کا ایک فوٹو آتا ہے اس کے نیچے آپ کو ایک اور فوٹو لگانا ہوتا ہے پاسپورٹ سائز کا اب اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹوگراف نہیں آیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ کافی آسان ہے سب سے پہلے آپ کو انٹیے کے ویب سائٹ میں ایک اور بار جانا ہے جو ہے ntaneed.nic.in سب سے پہلے آپ کو ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس پر ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ کرنا ہے کل رات کو nta نے سبھی ایڈمیٹ کارڈ میں اپڈیٹ کیے ہیں تو ایک اور بار آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو اور دیکھئے کہ فوٹو گراف آیا ہے یا نہیں اگر پھر بھی اس میں فوٹو گراف نہیں آتا ہے تو آپ کو nta کو کانٹیک کرنا پڑے گا اور جو کانٹیک ڈیٹیل ہے وہ nta کے آفیسل ویب سائٹ میں دی گئی ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹیک ڈیا ہوا ہے یہاں پر اس بٹن میں آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کانٹیک ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کا ایمیل آئی ڈی اور دو نمبر دیئے ہوئے ہیں دھیان رکھے کافی سارے سٹوڈیٹ نیٹ کے اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی کافی سارے ڈاؤٹس رہتے ہیں اس لئے یوزولی یہ جو موائل لنبر ہے وہ ہمیسا بیزی رہتا ہے اور nta بھی سبھی ایمیل کو ریپلائی نہیں کر پاتے لیکن آپ بھی کوشش کرتے رہیے آپ اپنے پیرنٹس کو فون دے دیجئے تاکہ وہ ان کو کانٹیک کریں اور ان سے بات کر سکیں اور ٹرائے کرتے رہیے اگر ان کا فون بیزی آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اور کسی سے بات کر رہے ہوں وہ آپ کا بھی فون ریسیپ کریں گے تو یہ ویڈیو ہمیں یہی سماکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دھنیواد